بسم اللہ الرحمن الرحیم راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سلسلہ صحیحہ اور جامعہ صحیح اور اسی طرح سے بزار اور بحل الزخار کی روایت ہے کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم نظر رحمت نہیں فرماتا ہے اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ تین طرح کے لوگ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور ان میں پہلی قسم جو کہ حدیث کے پہلے ٹکڑے میں بھی آیا ہے العاق لی والدائی اپنے والدائین کا نافرمان والدائین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا اور دوسرا وہ انسان المترجل المترجلہ المشبہتو بررجال وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں یا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مردوں کی ایک خلقت میں ایک تخلیق ایک بناوٹ ایک سانچہ ایک دھانچے میں بنایا ہے ان کی نیچر الگ ہے عورتوں کو ایک الگ خلقت الگ ڈھانچے میں بنایا ہے ان کو کچھ چیزیں اللہ نے دی ہے جو ان کو نہیں دی ان کو کچھ چیزیں دی ہے جو ان کو نہیں دی ہے فطری طور پر بی نیچر دونوں کے درمیان فرق ہے دونوں کی آواز میں فرق ہے دونوں کی بناوٹ اور ساخت میں فرق ہے جسم کے ڈیل ڈول میں فرق ہے ہر چیز میں فرق ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لباس اور وضاقتہ میں بھی فرق ہونا چاہیے یہ فطرت کہتی ہے فطرت کی آواز ہے اور یہ تقاضہ بھی ہے لیکن وہ عورتیں جو مردوں کے لباس پہنے وہ لباس جو مردوں کے لیے خاص ہیں وہ مرد جو عورتوں کے لباس پہنے جو عورتوں کے لیے خاص ہیں اللہ نے مرد بنایا ہے لیکن وہ عورتوں کی طرح بات کرے عورتوں کی طرح نزاکت دکھائے عورتوں کی طرح شکل و صورت بنائیں تو ظاہر سی بات ہے یہ سب عورتوں کی مشابہت کرنے والے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جنب میں نہیں جائیں گے تیسرے وہ لوگ ہیں کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ استعمال کیا بہت ہی خطرناک ہے اور وہ ہے الدیوس دیوس جنب میں نہیں جائے گا دیوس کون ہے دیوس کس کو کہا جاتا ہے دیوس بہت سارے محدثین اور اہل علم نے اس کی تعریف کی جامع تعریف یہ ہے کہ دیوس وہ ہیں الَّذِي يُقِرُّوا الْخَبَثَ فِي أَهْلِهِ الَّذِي يُقِرُّوا الْخَبَثَ فِي أَهْلِهِ وہ انسان جو اپنے اہل و عیال میں خباست کو برداش کرتا ہے اور خباست کو باقی رکھتا ہے صرف بیوی میں ہی نہیں اپنے اہل و عیال میں چاہے بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو وہ جن پر ہمارا کنٹرول ہے ہمارے انڈر میں ہیں اور اپنے گھر میں اس خباست کو برداش کرتا ہے پتہ ہے کہ بیوی کے اخلاق غلط ہے تعلقات خراب ہے بیٹی کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تعلقات خراب ہیں بہن کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تعلقات خراب ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو برداش کرتا ہے یہ انسان دیوس ہیں اور دیوس جنت پہ نہیں جائے گا دیوس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا دیوس پر اللہ کی لانت پھٹکار ہوتی ہے دیوس کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ نظر رحمت سے اللہ کے رحمت سے کرم سے وہ دور ہوگا دیوس یہ ہے کہ جو کسی بھی طرح کی خباست اور بداخلاقی بد کرداری کو برداش کر کے گھر میں پالتا ہے اس کو پتہ ہوتے ہوئے بھی کچھ اس کے خلاف ایکشن نہیں کرتا ہے وہ دیوس ہے دعا کر رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہے اور آپ کو ان اوصاف میں سے جو برے اوصاف ہیں ان سے محفوظ رکھیں اچھے اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ وحمد اشہد اللہ علیہ وآلہ 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 و؛